بسم اللہ الرحمن الرحیم باب حدثنا مسددن پڑھے بھی ایک ساتھی حدیث جس نے پہلے نہ پڑھی ہو بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ باب و بسند المتصل مننا الى الامام بداود رحمه اللہ قال حدثنا مسددن قال حدثنا ابو معاویت محمد ابن خازم عن الامش عن الحسن ابن امر عن مہران ابی سفوان انا ابن اباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اراد الحج فلیتعجل بابن یعنی هذا بابن مبتدہ ماضوف ہے یہ بھی ایک باب ہے حدثنا مسددن قال حدثنا ابو معاویت محمد ابن خازم عن الامش خازم کے لئے لکھا ہے بالمعجمہ یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ خازم ہے حازم نہیں ہے چونکہ عربی میں مشہور لفظ تو حازم ہے سمجھدار عزمی خازم کوئی ایسا مشہور لفظ نہیں ہے تو چونکہ ذہن اس طرف جا سکتا تھا کہ ہوگا خازم حا بغیر نکتے والی ہے لیکن غلطی سے شاید نکتہ لگ گیا ہے چونکہ معروف نہیں نا خازم تو اس کو انہوں نے وضاحت کے ساتھ کہا کہ نہیں بالمعجمہ یہ خاہی ہے حا نہیں ہے معجمہ وہ حرف جس کے اوپر نکتہ آتا ہے تو خاہ یعنی نکتے والا ہے یہ اگر یہ حاہ ہوتی تو پھر لکھتے بالمحمالہ تاکہ واضح ہو جائے کہ لفظ حازم حاہ بغیر نکتے والی ہے چونکہ نکتے والی ہے تو یہ تو نیچے لکھ نہیں سکتے تھے ایک پہلے بتایا چکے ہوں کہ بالخائی کیونکہ اس میں بھی پھر وہ یہ احتمال پیدا ہو جاتا کہ ممکن ہے یہ بالحائی لکھا ہو اور اس کے اوپر غلطی سے نکتہ آگیا ہو پھر بھی تو وہ احتمال باقی رہتا اس لئے پھر لکھا کہ بالمعجمہ معجمہ اور محملہ بلکل الگ لگ طریقے سے لکھے جاتے ہیں اس میں کوئی اشتباہ نہیں رہتا ان الحسن بن عمر ان مہران ابی صفوانا ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من أراد الحج فليتعجل جو آدمی حج کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ جلدی کرے جس نے حج پہ جانا ہو اسے چاہیے کہ وہ جلدی کرے مطلب یہ ہے کہ جس کا حج کا ارادہ ہے یعنی حج فرض ہو چکا ہے فرض ہوگا تو ارادہ ہوگا یقینا جب حج فرض ہو گیا ہے اور اب اس کا حج کا ارادہ ہے تو اب تاخیر نہ کرے تو ارادے کا مطلب فرض ہونا ہے جب حج فرض ہو جائے تو پھر اب جلدی کرے اس ارادے کا مطلب فرض ہونا ہے ورنہ کوئی اشکال کر سکتا ہے جی فرض ہے لیکن نبی میرا ارادہ نہیں تو لیادہ مجھے اس حدیث کا میں اس حدیث کا مصداق ہی نہیں ہوں فالیت عجل ولی لیکن وہاں مراد یہ لیں گے کہ یہاں اس سے مراد فرض ہونا ہے تو پھر جس پر حج فرض جائے گا اس کو فالیت عجل کا مصداق بننا ہوگا اس پر اشکال یہ ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ہے دس ہجری میں جبکہ حج تو اس سے پہلے فرض ہو چکا تھا بعض کے بقول چھے اور بعض کے بقول نو ہجری کے مطابق چلیں نو ہجری والا قول بھی لے لیں پھر بھی تو آپ نے حج نو ہجری کو نہیں کیا دس کو کیا تو آپ نے تو فالیت عجل پر عمل نہیں کیا فوراں حج نہیں کیا اس کا جواب یہ ہے تین جواب دیا ہیں ایک جواب یہ ہے جو علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے فتاوہ شامیہ میں دیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے بھی جب اسی مسئلے پر بحث کی کہ جب حج فرض ہو جائے تو پھر تاخیر جائز نہیں ہے پھر فوراں کرنا چاہیے تو اس پر پھر یہ اشکال ہو گیا کہ جب فقی مسئلہ بھی یہ بیان کر رہے ہیں کہ حج فرض ہو جائے تو پھر تاخیر دروستہ نہیں ہے تو حضور علیہ السلام نے تو فوراں کی یہ نہیں ہے سنت کے خلاف مسئلہ جا رہا ہے تو اس کا انہوں نے جواب دیا فرمایا کہ جس آئے سے حج کی فرضیت ثابت ہوتی ہے یہ نو حجری میں اس وقت فرض ہوئی تھی جب موسم میں حج گدر چکا تھا دیکھنے کو تو نو حجری میں فرضیت ہو رہی ہے لیکن جس وقت آیت اتر رہی ہے اس وقت حج کا موسم ہی جا چکا ہے واضح بات اب اگلے سال ہی حج ہوگا اس لئے آپ نے دس حجری میں حج کیا ہے یہ تو بڑا ہی بے غبار سا جواب ہے دوسرا جواب یہ ہے پہلے زمانے میں نصید تھا آپ نے انتظار کیا تاکہ زمانہ اپنے وقت پر آ جائے اگلے سال آیا تو آپ نے حج کیا آپ نے فرمایا نصید تو آپ جانتے ہیں کہ جو مشرقین عرب تھے وہ مہینوں کے نام بدل دیتے تھے مثلا محرم کا مہینہ اس کو کہتے تھے یہ سفر کا مہینہ ہے سفر کا مہینہ ہے اس کو کہتے تھے یہ ربیل اول کا مہینہ ہے نام ہی چینج کر دیتے تھے مہینہ کا نام چینج کرنے کی وجہ سے جو اصل بنتا تھا زلحجہ جہاں آج فرد ہوتا ہے وہ مہینہ کے اور رکھا ہوتا تو انہیں تو وہ حج کرتے تھے اس مہینے میں جس مہینے میں ان کے بقول زلحجہ ہے تو وہ سارا ہی نظام بدلہ ہوا تھا کئی سالوں سے انہیں ایسا کر رکھا تھا تو ایک دفعہ جو ایسے کیا تھا تو اس کی وجہ سے وہ ایستہ ایستہ ٹھیک ہوتا آ رہا تھا جس سال اللہ کی نبی نے حج کیا اس وقت وہ اپنی اصلی حالت پر آ گیا تھا وہ تبدیلی ختم ہو گئی تھی جب اصلی حالت پر زمانہ آ گیا تھا تو اب آپ نے فرمایا اِنَّا زَمَانَكَ دِسْتَدَارَكَ ہی آتِهِ زمانہ اپنی اصلی حالت پر پھر گھوم کر واپس آ گیا ہے تو اس سال پھر آپ نے حج کیا ہے تو آپ کی تاخیر اس وجہ سے تھی کہ پہلے حج اپنے صحیح مہینے میں نہیں آ رہا تھا تیسرا جواب وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب تھوڑا کمزور ہے اگرچہ عون المعبود میں لکھا ہے لیکن مجھے کوئی زیادہ اتمنان نہیں ہو سکا انہوں نے فرمایا کہ اس لئے آپ علیہ السلام نے حاج نہیں کیا کہ اس وقت جو مشرقین مکہ تھے وہ ننگے ہو کر تواف کرتے تھے تو آپ ان کے ساتھ مل کر نہیں کرنا چاہتے تھے آخر وقت میں انہوں نے ننگا ہو کر تواف کرنا بند کر دیا تھا یہ پہلے کیا کرتے تھے یعنی ایسا نہیں تھا کہ نو حجری میں بھی انہوں نے ننگے ہو کر کرتے تھے حالانکہ نو حجری میں صدیق اکبر آئے ہیں حاج کرنے کے لئے اور صحابہ کو ساتھ لائیں تو اس وقت یہ فضاء نہیں رہی تھی یہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ جی بہت پہلے شروع کے سالوں میں آپ نے حاج نہیں کیا تو اس کی کیا وجہ تھی وہ تو ہو سکتا ہے لیکن یہ نو حجری کے بارے میں یہ جواب درست نہیں ہو سکتا اس کے دو جواب ہی درست ہیں پہلا جوالا مشامی رحمت اللہ علیہ والا اور دوسرا انہ زمانہ والا یہ دو جواب ہیں اب ہمارے بارے میں حکم یہ ہے کہ جب حج فرض ہو جائے تو پھر تاخیر نہیں کرنی چاہیے اس حدیث سے جو ہمیں پیغاملتا ہے ہمارے ہاں حج تب کرتے ہیں جب آدمی بڑھا ہو جاتا ہے عام طور پر والدین بڑھے ہو گئے تو اب بھئی ان کو حج کرا دو کہ والدین نے سارے زندگیہ میں کمایا کھلایا ان کا حق بنتا ہے کہ اولاد ان کو حج کرے تو اس بات کی وجہ سے دو شرعی غلطیاں ہو جاتی ہیں ایک شرعی غلطی یہ ہوتی ہے کہ حج بڑھاپے میں کرایا جا رہا ہوتا ہے خدا نہ خواستہ اس سے پہلے انتقال ہو گیا تو پھر دوسری خرابی یہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ حج فرض تو ہے بیٹے پر اور کر رہا ہے باپ مثلا بیٹا پڑھ لے گیا بیٹا اچھا کاروباری بن گیا تو اللہ نے اس کو اچھا مال دے دیا تو اس نے کہا کہ چلو میں اپنے والدین کو حج کرا دوں جب والدین پر حج فرض تھا انہوں نے کیا نہیں تھا اس وقت انہوں نے اس میں سستی کی اور اس لیے کہ ابھی کاروبار کر رہے ہیں یہ تو ان کی غلطی تھی ان کو اسی وقت ہی حج کرنا چاہیے تھا یہ والدین کی غلطی تھی کہ انہوں نے تاخیر کیا دوسری غلطی یہ ہے کہ بعض دفعہ والدین پر حج فرض نہیں ہے اور اولاد امیر ہوگی اولاد نے کہا کہ چلو اللہ نے مجھے پیسہ دیا ہے تو سب سے پہلے تو امی ابو گی خدمت کرنی چاہیے حج کی فرضیت تو بیٹے کی طرح متوجہ ہے صحب نصاب شریع لیا سے حج کے لئے اعتبار سے تو بیٹا ہے باپ تو نہیں ہے لہذا باپ کو اپنا فرض بیٹے کو اپنا فرض ادا کرنا چاہیے وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے ماں باپ زندہ ہوں اور میں بیت اللہ گیا ہوں میں خود تو معاشرہ اتنی اچھی جگہیں دیکھ رہا ہوں کعبہ اور مدینہ لیکن میرے ماں باپ نہیں دیکھ رہے جن کی وجہ سے مجھے سارا یہ عہدہ مقام ملا ہے تو وہ اس کو اپنی خدمت کے خلاف سمجھتے ہیں غیرت کے خلاف سمجھتے ہیں لہذا وہ والدین کو بھیج جاتے ہیں خود نہیں جاتے یہ اور بڑا گناہ ہوا ہے اس لئے کہ جس پر فرض تھا اس نے کیا نہیں جس پر فرض نہیں ہے وہ کر رہا ہے وہ اس کا تو نفل ہی حاج ہوگا ثواب کی جید ہے کوئی شک نہیں لیکن یہ جو فرض کا تارک ہوا بیٹھا ہے اس کا کیا ہوگا تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے بلکہ اللہ اگر پیسے زیادہ دے تو آپ بھی جائیں اپنے والدین کو بھی ساتھ لے جائیں اگر اتنے نہیں ہے صرف اتنے پیسے ہیں جس سے آپ پر حاج فرض ہوتا ہے تو پھر آپ اپنا فرض ادا کریں جب اللہ تعالیٰ آپ کو محلت دے تو اپنے والدین کی بھی کرا دیں لیکن لوگ چونکہ شریعت کا خیال نہیں رکھتے لوگ یہ کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ جی بات ہے بیٹا خود حاج پہ گیا اور باپ ابھی تک نہیں گیا اس کو شرم بھی نہیں ہے لحاظ بھی نہیں آیا خود حاج پہ چلا گیا اور باپ ابھی تک نہیں گیا اسی طرح قربانی میں کرتے ہیں قربانی واجب ہے بیٹے پر بیٹا ماشاءاللہ صاحب کاروبار ہو گیا ہے کوئی اچھی نوکری لگ گی ہے اس کے پاس دینا پیسہ آ گیا ہے کہ قربانی واجب ہے اب وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گھر میں قربانی ہو رہی ہے اور میرے نام کی ہو رہی ہے اور امی ابو کے نام کی نہ ہو رہی ہے لہذا یہ قربانی امی کے نام کی یہ قربانی ابو کے نام کی مثلا ابو کی طرف سے قربانی ہے ابو کی طرف سے جانور میں ہی سرکھا ہے ابو کی طرف سے بکرہ خریدہ ہے قربانی بیٹے پر واجب ہے ہو والد کی طرف سے رہی ہے وہ اس کو پھر وہی عزت کے اخلاف سمجھتے ہیں کہ باپ گھر میں موجود ہے اور قربانی بیٹے کی طرف سے ہو رہی ہے یہ تو بالکل غیر شرعی بات ہے کہ جس پر وجوب ہے وہ اس پر عمل نہیں کر رہا جس پر واجب نہیں اور اس کو کروائے جا رہا ہے ایسے موقع پر بیٹا اپنی طرف سے ہی قربانی کریں ہاں اللہ اس کو استطاعت دے تو اچھی بات ہے اپنی طرف سے بھی کرے والد کی طرف سے بھی کر دے لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ فردیت اور وجوب کسی ایک پر ہے اور عمل کوئی دوسرا کر رہا ہے تو اس کے تو فردیت اور وجوب ساکت نہیں ہوگا تو شریعت کی احکامات کی تابع داری ہونی چاہیے آگے پھر حج فرد ہو جاتا ہے بعض لوگ اس لئے جلدی نہیں کرتے یدیتہ نے پڑھتے نہیں لی تھی پچھل دفعہ مجھے ایسے کچھ لگا شاید بتا دیا یہ باتیں اچھا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ حج فرد ہو گیا ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں ابھی اس لئے حج نہیں کرنا چاہتا ابھی میری بیٹی جوان ہے میں نے اس کی شادی کرنی ہے اس کو بھی ہمارے ہاں فرض کہتے ہیں کہ میں نے ابھی فرض اٹھانا ہے مطلب بیٹی کی شادی کرنی ہے میں اسطلح ہی لفظ بن چکا ہے فرض اٹھانا ہے فرض ادا کرنا ہے یعنی میرے گھر میں بھی دو فرض ادا کرنے ہیں باقی ہمارے ہیں تو یہ بولتے ہیں آپ کیوں میں پتہ نہیں تو اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ دو بیٹی ہیں جوان بیٹھی ہیں یعنی دو فرض میرے سر پر ابھی ہیں میں نے ادا کرنے بلا شبہ بیٹی کا نکاح کرنا بھی اس پر ایک فریضہ ہے لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے حج چھوڑ دے اگر یہ مطلب ہے تو تم اپنا یہ فرض بھی ادا کرو وہ بھی ادا کرو اور اگر یہ سمجھتا ہے کہ انہیں پیسے اتنے ہیں کہ ان پیسوں سے یا پھر حجی ہوگا یا پھر بیٹی کی شادی ہوگی شریع لحاظ سے اتنے پیسے آ چکے ہیں کہ حج فرض ہو چکا ہے تو یہ حکم کبھی بھی نہیں دیا جا سکتا کہ وہ آدمی حج نہ کرے اور بیٹی کی شادی کر دے اس کو حکم یہ ہوگا کہ اگر اس پر حج فرض ہو گیا ہے تو وہ حج پر چلا جائے اور بیٹی کا شادی کا انتظام یوں کرے اللہ اس کو حج پر لے کے جا رہا ہے وہاں جا کر دعائیں مانگے ویعت اللہ کی دعاؤں ہم کیا کوئی معمولی چیز سمجھتے ہیں اللہ انشاءاللہ وہاں کی دعاؤں سے وہ انتظام کر دے گا اس کی بیٹی کے لئے جو وہاں نہ جانے سے کبھی بھی نہ ہوتا تو وہاں جا کر اللہ سے مانگے اور اسباب کے لحاظ سے شادی تو مختلف پیزوں میں ہو سکتی ہے ایسی بھی ہوتی ہے جنہ کا شادی کا کارڈ ایک دس ہزار بے کا چھپتا ہے اور ایسی بھی ہوتی ہے بلوجستان میں کہ انہوں کا شادی پچیز ہزار بے میں ہوئی ہے تو بس مختلف علاقوں کا مختلف ہے تو آپ اپنی بیٹی کی شادی کم پیسوں میں کر لیں کوئی حرج کی بات نہیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ حج فرض چھوڑ دیں کہ میں بیٹی کی شادی دھوم دھام سے کر لوں بیٹی کی شادی بیٹی کی شادی ذرا اچھی کر لوں تو لوگ اس لئے تاخیر کرتے رہتے ہیں اور بعض دفعہ دنیا ہی غالب ہوتی ہے یہ تو چلو دینی پہلو تھا بھی گھر میں فرض بیٹھا ہوا ہے جس میں خطہ ہو گئی غلط فہمی ہو گئی کہ اس کو فرض سمجھ کر حج کا فرضی چھوڑ دیا بعض دفعہ یہ دنیا کی محبت غالب ہوتی ہے آدمی کہتے ہیں کہ کوئی نہیں حج کر لیں گے ابھی پیسہ آیا پڑا ہے نا تو ایسا کرتے ہیں کہ فلانی جگہ پیسہ انویسٹ کر دیتے ہیں تو کاروبار میں تھوڑی توسیح ہو جائے گی ابھی چھوڑا سا گھر بڑا کر لیتے ہیں پلارٹ لے لیتے ہیں ابھی دکان ایک اور لے لیتے ہیں ابھی گاڑی لے لیتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں دل میں آنا شروع ہو جاتے ہیں کوئی نہیں رہج بھی کر لیں گے کوئی نہیں رہج بھی کر لیں گے تو اس کا کتنا بڑا نقصان ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ترمزی کی حدیث ہے آپ نے فرمایا جس آدمی پر حج فرض ہو جائے من ملک زادن و راحلتن تبلغو الابیت اللہ فلم یحجہ فلا علیہ این یموتا یہودیاں او نصرانیاں این یموتا یہودیاں او نصرانیاں آپ نے فرمایا پھر مجھے بھی کوئی پروانی چاہے یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے اس سے بھی بڑی کوئی وعید ہو سکتی کہ ایک مسلمان کو اسلام سے بھی خارج کر کے وعید سنائے گئے کہ بھلا اس کی یہودی والی موت ہے یہ عیسائی والی موت ہے مرتے ہوئے کلمیں بھلا چھن جعبوں میں کوئی پرواہ نہیں ہے تو کلمیں کی چھننے پر سودے کر رہے ہیں اپنی گاڑیوں پر اور اپنے ان کوٹھیوں اور اپنے پلاتوں کی وجہ سے پہلے حج کرنا چاہئے دوسرا یہ خیال آتا ہے کہ حج کریں گے تو غریب ہو جائیں گے اس لئے کہ اچھا خاصا پیسہ آیا پڑا ہے ان پیسوں سے کافی کام ہو سکتے ہیں مالی کنڈیشن اچھی ہو جائے گی اگر حج پہ جائیں گے تو ایسا نہیں ہوگا یہ تو بالکل نیرہ جھوٹ ہے اس لئے کہ اللہ کی نبی کی حدیث ہے آپ نے فرمایا حج کرو مالدار ہو جاؤ گا حج کرو مالدار ہو جاؤ گے دوسری حدیث ہے مَا أَمْعَرَحَاجٌ قَتُو حاجی ہرگز غریب نہیں ہو سکتا یاد ہے تو ہوئی نہیں سکتا کہ آدمی حاج سے غریب ہو بلکہ حاج سے امیر ہوتا ہے اس لئے کہ یہ خیال آنے لگے کہ اگر یہ پیسہ میں نے ادھر لگا دیا حج پر تو پھر پیچھے میری مالی حالت وہ کمزور ہو جائے گی یہ تو بالکل نیرہ شیطان کا دھوکہ اور سفید جھوٹ ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا حج پر ایک پر تیاز رکھنا حج پر لگایا ہوا پیسہ اور عمرے پر لگایا ہوا پیسہ اللہ واپس کر دیتا ہے دنیا میں کر دیتا ہے جو آزمانہ چاہے آزمانے ہمارے پشتوں میں ہم سنتے رہتے ہیں دا گز دا دا میدان دا ایسے بولتے ہیں ہمجھے صحیح بولنا بھی نہیں آتا کہتے ہیں یہ میدان ہے اور یہ گز ہے ادھر ہی دیکھ لیتے ہیں ابھی تازہ آپ یہی کر لیں دا گز دا دا میدان دا حج پر پیسے لگا کر دیکھ لیں پھر آپ دیکھیں پیسے واپس ہوتے ہیں کی نہیں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ پیسے اپنے پاس رکھتا نہیں ہے جو اس کے در پر آنے کیلئے لگائے جاتے ہیں اللہ اس کو کسی طریقے سے واپس لوٹا دیتا ہے چلیں تو اس لئے حج میں تاخیر نہیں کرنی چاہے باب القری قریون کیا چیز ہے قریون کا معنی ہے سواری کو قرائے پر دینے والا شخص قریون قرائے پر دینے والا فعیل ان کے دن پر آئے قریون تو پھر ادغام ہو گیا قریون ہو گیا سواری کو قرائے پر لفظ یہ تنیم ہے قرائے پر دینے والا شخص یعنی سواری کو قرائے پر دینے والا جیسے یہاں گاڑی قرائے پر دے دیتے ہیں جس کو سیلف ڈرائیویں کہتے ہیں گاڑی لے جو خود ہی چلا رہے نا تو ایسے ہی پہلے جانور بھی قرائے پر دے دیتے تھے پھر اونٹ لے جو اور اس کو تم استعمال کرو اور پھر مجھے واپس کر دینا کبھی خود بھی ہو ساتھ چلتا تھا تو اس شخص کو جو آدمی اپنا اونٹ کسی کو قرائے پر دیتا تھا اس شخص کو قریون کہا جاتا تھا کہ یہ شخص سواری کے لئے اونٹ قرائے پر دیتا ہے اس کی جمع اکریہ آتی ہے اکریہ آخر میں حمزہ ہے ہاں پہ پڑھے کوئی ساتھی جس نے پہلے نہ پڑھا ہو بسم اللہ وَاِنَّ نَسَنْ يَفُولُونَ اِنَّهُ لَيْسَ لَكَ حَجٍّ وَقَالَتُ الْعُمَرِ اَلَيْسَ تُحْرِمُ وَتُنَقِّبَ لَتُوْفُ بِالْمَيْدِ وَتُقِيْسُ مِنْ عَلَفَاتِ مَتَالٍ لِّمَارًا صَالَتُ الْتُبَرَاتِ فَلَفَا إِنَّ لَكَ حَجٍّا جاء رجل إلى نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَسَعَلَ وَالْمِتْلِ مَا سَعَدْتَنِ عَنْهُ فَسَكَدْ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَلَمْ يُجِنْهُ حَدَّ نَذَلَتْ هَذِهِ الْآيَا لَيْسَ عَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَارٌ أَنْتَبْتَبُوا فَدْلًا مُرْبِكُمْ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَقَرَ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَا وَقَارَ لَكَ حَجٌّا سَلَيْمْ بواب القریجی کی راہ پر دینے والا شخص حدثنا مسددد قال حدثنا عبدالواحد بن زیاد قال حدثنا العلاء بن المسیب سعید بن المسیب کا نام تو سنو ہوگا نا مشہور تابعی ہیں تو لسنا مسیب یہ یا کے فتح کے ساتھ ہے یا کے قصرہ کے ساتھ ایک قول ہے لیکن وہ مرجوع ہوئے راج قول یا کے فتح کے ساتھ ہے مسیب پڑھنا چاہیے مسیب نہیں پڑھنا چاہیے حدثنا ابو امامتہ تیمی یقال کنتو رجولا اکری فی هذا الوج میں ایک ایسا شخص تھا جو اس طریقے پر جانور قرآن پر دیتا تھا اس طریقے پر اس طریقے سے مراد سفر حج کے طریقے پر ویسے واجب کا لذی ترمیہ ہوتا ہے کام اس کام کے لئے مراد یہاں سفر ہے میں سفر حج کے لئے تو اب لذی ترمیہ ہوتا کریں گے کہ میں اس طریقے پر جانور قرآن پر دیتا تھا یعنی سفر حج کے طریقے پر کہ لوگوں کو میں جانور قرآن پر دیتا تھا وہ سفر حج پر جائیں لوگ کہا کرتے تھے تیرا حج نہیں ہے کیسے وہ یوں ہوتا تھا یہ خود بھی ساتھ جاتا تھا یہ ہے جاتا آدمی کو اونٹ پر بٹھاتا اس کا مقصود یہ ہوتا تھا کہ میں اس اونٹ پر آدمی کو بٹھا کر قرآن بھی وصول کر لوں گا پیسہ بھی کمال لوں گا ہر جہر جگہ اس کو لے جاتا ہے اس کو منا لے جاتا رفعات لے جاتا مزدلفہ لے جاتا ہر جگہ یہ ساتھ ہی لے کر پھر رہا ہوتا تھا جیسے ٹیکسی ڈرائیور ہوتا ہے تو لوگ اس کو کہتے تھے تیرا کوئی حج نہیں ہے تو تو ساتھ کاروبار کرتا پھر رہا ہے اس کو حج کراتا پھر رہا ہے تو خود تو قرآن کا کام کرتا ہے حج کے لئے تھوڑی کیا ہوا ہے تو تیرا حج نہیں ہے تو یہ کہتے ہیں میری ملاقات عبداللہ بن عمر سے ہوئی میں نے کہا اے ابو عبد الرحمن میں اس طریقے پر لوگوں کو سواری قرآن کے لئے دیتا ہوں یا حج کے لئے دیتا ہوں ان کو ساتھ لے جاتا ہوں پورا حج کراتا ہوں خود اپنا بھی کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں تیرا حج نہیں ہوا لوگ کہتے ہیں تیرا حج نہیں ہوا عبداللہ بن عمر نے کہا کیا تم احرام نہیں بانتے نہیں کرتے عرفات سے واپس نہیں آتے رمی جمار نہیں کرتے میں نے کہا کیوں نہیں کہ تمہارا بھی حج ہے اگرچہ تم کسی کو ساتھ لے کر جا رہے ہو لیکن تم خود بھی تو افعال سر انجام دے رہے ہو لہذا تمہارا حج اپنی جگہ ہو رہے ہیں تجارت اپنی علیہ دا عنوان ہے لیکن حج علیہ دا عنوان ہے پھر وہ کہنے نے کہ عبداللہ بن عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اس نے بھی بالکل اسی جیسا سوال کیا جو آپ نے مجھ سے کیا اللہ کے نبی خاموش رہے کوئی جواب نہیں دیا یہاں تک یہ آیت نازل ہوئی کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ تم اللہ کا فضل تلاش کر لیا کرو یعنی تجارت کر لیا کرو روزی کمالیا کرو تو اس آیت کے آنے سے تو بالکل واضح ہو گیا کہ اگر کوئی آدمی حج دوران بھی تجارت کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں اس بات میں کہ اس کا حج ہو گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے طرف پیغام بھیجا جو آدمی سوال پوچھنے کے لئے تھا اور آپ نے اسے جواب نہیں دیا پھر آیت اتری تپر آپ نے پیچھے پیغام بھیجا اور یہ آیت تلافت فرمائی اور پھر فرمایا یعنی اس آدمی کے طرف پیغام بھیج کر اس کو بلوایا جب آ گیا تو آپ نے اس کے سامنے آیت تلافت فرمائی اور پھر فرمایا اللہ کا حج تیرا حج بھی ہو گیا واضح ہے مفہوم میں حدثنا محمد اگل آدم پڑھ دی بسم اللہ والصلاة والسلام وعلى رسول اللہ و بہی علیہ قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا حمد بن مسعد قال حدثنا ابن عبی ذئب ان عطائبن عبی رباح ان عبیج بن عمیر ان عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ان الناس فی اول الحج کانو یتبایعون بمینا و عرفت وسوق ذی المجاز و مواسم الحج فخافوا البیع وهم حرم فاندر اللہ سبحانہ لیس علیکم جناح ان تبتبو فطلا من ربکم فی مواسم الحج قال فحدثن عبید بن عمیر انہو کان یقرأوها فی المسحف حدثنا محمد بن بشار حمد بن مسعدہ ابن عبی ذئبن ان عطائن ان عطائبن عبی رباح عطائبن عبی رباح مشہور تابع ہیں حج کے مسائل میں امام سمجھے جاتے تھے لوگ حج کے موقع پر ان سے بہت بہت کسرت سوال کیا کرتے تھے تو ان کے زمانے میں ان کا قول مسائل حج میں دلیل سمجھا جاتا تھا وہ عبید بن عمیر سے اور وہ عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ لوگ فی اول الحج کانو یا تبایعون بی منن لوگ شروع زمانے میں حج کے اندر شروع زمانے میں حج کرتے ہیں لوگ شروع زمانے میں حج کے اندر یہاں لکھا ہے بذر موجود میں فی زمان الجاہلیہ زمان جہلیت میں اس حج ہوتا تھا زمان جہلیت میں لوگ بیع کیا کرتے تھے یا تبایع خرید و فروخت کیا کرتے تھے منا میں بھی عرفات میں بھی اور ظلمجاز بدار میں بھی اور حج کے موسم میں یہ کیا کرتے تھے یعنی حج کا موقع آتا تھا تو ان مقامات پر بھی اور حج کے جو دن چل رہے ہوتے تھے ان میں بھی یہ لوگ خرید و فروخت کیا کرتے تھے فخاف البیع سے پہلے ہے فلم ما جاء الاسلام بذر موجود میں ہے جب اسلام آگیا تو ان لوگوں کو بائے کا خوف ہوا کیا مطلب یہ بائے سے اب ڈرنے لگے کہ ہم خرید و فروخت کرتے ہیں وَهُمْ حُرُمٌ حالانکہ وہ احرام باندھے ہوئے یعنی احرام کی حالت میں بائے کرتے ہوئے تھوڑا ڈرنے لگے کہ شاید اب ہم ٹھیک نہیں کر رہے کہ احرام باندھ کر پیسہ کمانے میں لگے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی لَيْسَ عَلِيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُ فَضْلَ مِ رَبِّكُمْ فِي مَوَاسِمِ الْحَجْ تو اس میں فِي مَوَاسِمِ الْحَجْ کا اضافی ہے نا قرآن کے اندر یہ نہیں ہے فِي مَوَاسِمِ الْحَجْ قَالَ آگئے قَالَ فَحَدَّثَنِي قَالَ کا فعل ہے ابن ابی ذئب ابن ابی ذئب نے کہا حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ عُمَئِرٍ مجھے عُبَيْد بن عُمَئِرٍ نے حدیث بیان کی یعنی بتایا اَنَّا ابن عباسٍ قَالَ يَقْرَعُهَا فِي الْمُصَحَفَ يَقْرَعُهَا حَادَ امیر جائے گی فِي مَوَاسِمِ الْحَجْ کے لفظ کی طرف کہ وہ قَالِمَتُو فِي مَوَاسِمِ الْحَجْ اس لفظ کو قرآن کے اندر بقیادہ بطور تلاوت کے پڑھا کرتے تھے حالانکہ موجودہ ہمارے ہاں جو قرآن ہے اس میں یہ لفظ نہیں ہے اس لئے نجح لکھا ہوا ہے کہ یہ قرآنِ شازع میں سے ہے اور قرآنِ شازع کا حکم تفسیر کا حکم ہوتا ہے یعنی اس کی تلاوت تو نہیں ہوگی لیکن اس کے ذریعے سے قرآن کی تفسیر کی جا سکتی ہے اس کی روشنی میں اس کا مفہوم بھی وہی ہے جو پیچھے گزرا کہ اگر کوئی آدمی حج کے دوران خرید و فروغ تجارت کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہے اور اس کی وضاحت میں پہلے ارز کر چکا ہوں بابو تجارتی فی الحج کے اندر کہ اس تجارت سے کیا مراد ہے یہ مقصود نہیں ہے کہ آدمی وہاں بقیدہ بزنس کے طور پر تجارت کرنے لگ جائے بلکہ اس کا مقصود یہ ہے کہ اگر زادہ راہہ کم ہونے کا اندیشہ ہے تو زادہ راہہ شروع میں تھوڑا سا زیادہ لے کر چلا جائے چونکہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ حج چار چار مہینے کے ہوتے تھے زادہ راہ تھوڑا زیادہ لے کر چلا جائے جب کچھ اندیشہ ہونے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کم ہو جائے تو جو اوپر والا زادہ راہ ہے اس سے تجارت کر لے اس سے کچھ پیسے مثلا کیسے گا پڑھاؤ ڈالا تو وہاں اس نے جا کر قریب سے لوگ پانی لے کر آتے تھے یہ گیا قریب سے پانی کے مشکیدے خرید کر لیا اور جو لوگ یہاں پڑھاؤ ڈالے تھے وہاں پانی کے مشکیدے بیچ دی کچھ نفع ہو گیا تو وہ پیسے بھی اپنے زادہ راہ میں شامل کر لے تاکہ اس کو پورے حج کے دوران سوال کی نوبت نہ آئے اس طرح کی تجارت کی کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر کوئی اس کو بقیدہ کاروبار بنانے کی ہی نیت سے جانا شروع کر دے تو اس پر تو حدیث میں وعید آئی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا آخر عمر میں جو میری امت کے علماء ہیں وہ فخر کے لیے حج کریں گے اور جو مالدار ہیں وہ سہر و سیحت کیلئے کریں گے اور جو تاجر لوگ ہیں وہ تجارت کی نیت سے جائے کریں گے اس کو آپ نے بطور وعید کے بیان فرمایا ہے تو اس لئے وہاں جا کر ان چیزوں میں نہ لگے کہ وہاں اس کا کوئی کاروبار ہے تو وہاں مثلا یہ کوئی کاروبار کرتا ہے گھڑیوں کا وہاں اس نے کہا جا کر گھڑیوں والوں سے ملاقاتیں کر لیتا ہوں ان سے کہہ لیتا ہوں کہ میں آپ کو سمان بھیجا کروں گا آپ کیسے رکھا کرو گے یہاں تو ان سے ڈیلنگ کر رہا ہے تو حج بھی اور ہے سا سا بیزنس بھی چل رہا ہے تو یہ پسند دیدہ نہیں ہے اس لئے کہ حج کی روح کے یہ خلاف ہے اب اپنے آپ کو آمال میں لگا ہے ہاں کاروبار کرنا ہے مکہ مدینہ میں تو کوئی منع نہیں ہے لیکن حج کی آڑ میں نہ کرے حج کو حج کے ساتھ خاص رکھے اللہ نے اس کو زیادہ پیسہ دیا ہے تو بقاعدہ سفر کر لے اس کی لئے یا وہاں جو لوگ مکہ میں رہتے ہیں ان سے فون پر رابطہ کر کے بات کر لے بیزنس نہ کرے وہاں حدثنا احمد بن صالح اور ساتھی پڑے بھی جیسے نے نہیں پڑھی چلے احمد بن صالح ابن ابی فدائق ابن ابی زیب ابن ابید بن عمیر اس قالہ کا فعل ابو داود ہے نہیں اس قالہ کا فعل تو احمد ہے اس قول کا قائل ابو داود ہے امام ابو داود نے فرمایا احمد بن صالح نے کہا یعنی عبید بن عمیر تک پہنچ کر شروع میں حدثنا کا فعل بھی ابو داود ہے نا ابو داود نے کہا مجھے احمد بن صالح نے بیان کیا فلانے فلانے جب عبید بن عمیر پہ پہنچے تو پھر ابو داود نے اپنی طرف سے آگے یہ جو اللہ بھی کہہ دیا کہ احمد بن صالح نے ایک ایسی بات کہی جس کا مطلب یہ بنتا تھا کہ انہو انہ عبید بن عمیر جس کا مطلب یہ بنتا تھا کہ عبید بن عمیر ابن عباس کا آزاد کردہ غلام تھے عام روایتوں میں اتنا ہے ان عبید بن عمیر ان عبداللہ ابن عباس لیکن ابو داود کہتے ہیں کہ احمد بن صالح نے جب مجھ سے حدیث بیان کی تھی نا اس میں کوئی ایسا لفظ کہا تھا جو مجھے لفظ تو یاد نہیں ہے لیکن جس کا مطلب یہ بنتا تھا کہ عبید بن عمیر یہ حضرت ابن عباس کے آزاد کردہ غلام تھے اس لئے انہوں نے اس کو عبارت مدرجہ کے طور پر ذکر کیا یعنی قالا احمد سے پہلے ڈائش اور مولا ابن عباس کے بعد ڈائش یہ جو ڈائش کے درمیان عبارت ہوتی ہے اس کو ادراج کہتے ہیں یہ مدرج کہتے ہیں حبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ لوگ شروع زمانہ میں حاج کے اندر خرید و فروز کیا کرتے تھے حاج کے اندر شروع شروع میں یعنی اس دمانہ جہلیت میں خرید و فروز کیا کرتے تھے فَذَكَرَ مَعَنَاهُ ذَكَرَ کا فعل احمد بن صالح احمد بن صالح نے مَعَنَاهُ حُو ذمیر کا مرجع الحدیث المتقدم احمد بن صالح نے پھر پچھلی حدیث والا مفہوم ہی یہاں ذکر کیا پچھلی حدیث اوپر حدثنا محمد بن بشار قَلَ حدثنا حماد بن مسعَدہ یعنی یہاں تک پہنچے اَنَّا النَّاسَ فِي أَوَّلِ مَا كَانْ حَجُّ كَانُ يَبِعُونَ یہاں تک عبارت نکل کرنے کے بعد آگے احمد بن صالح نے ذکرہ مانا ہوئی پچھلی حدیث کا مفہوم یہاں بھی ذکر کیا اُلَا قَلِهِ مَوَاسِمِ الْحَجُ اوپر مواسمِ الْحَجُ تک جتنا مضمون بنتا ہے یعنی مناہ میں تجارت کرتے تھے عرافہ میں بازاروں میں پھر ان کو اندیشہ ہوا کہ ہم نے تو احرام باندھ رکھا ہے تو ہم یہاں خرید و فروض کیسے کریں اس طرح کی باتیں احمد بن صالح نے بھی آگے بیان کی اسی طرح کی لیکن آخری جملہ اس میں نہیں تھا بس مواسمِ حج تک جو مضمون بنتا ہے یہ مضمون احمد بن صالح نے بھی اس روایت میں بیان کیا تو گویا کہ جو حدیث نمبر سترہ چوتیس ہے اس حدیث کا مضمون دو سندوں سے مارے پاس مر بھی ہے ایک سند تو وہی ہے جو سترہ سو چوتیس نمبر سند کے اندر لکھا ہوا ہے ایک یہی مضمون سترہ سو پینتیس نمبر سند کے ماتاحت بھی آگیا ہے یعنی ایک حدیث دو طریق سے ہمارے پاس آگئی ہے جب حدیث دو طریق سے آگی تو اس میں قوت آجے گی اور قوت آنے سے پھر آگے استمبات میں آسانی ہوتی ہے اس پر پھر آگے کئی احکام مرتب ہوتے ہیں بابن فی السبی یحج جو انہیں پچھلے رسم میں کہتے ہیں کالا فحدہ سنی عبید بن عمر آپ نے کالا کا فائل یہاں پہ ابن عبی زیب ہے یہ عطا ابن عبی ربا نہیں ہے نہیں ابن عبی زیب ہے وہ تو ان عطا سے جی ہاں جی اس لئے یہاں بتایا کہ بظاہر تو یہ لگ رہا تھا کہ عطا ابن عبی ربا ہونا چاہیے لیکن یہاں یہ نہیں ہے یہاں اس کا فائل ابن عبی زیب ہے آپ اس کو بذل و مجود میں دیکھ لینا اچھا منٹ رہ گئے تین چار اور یہ باب تھوڑا لمبا ہے بابن فی السبی یحج چلو اس کو رہنے دیتے ہیں سوال آیا ہوا ہے یہ سوال تب بتاؤں گا جب سب اکمل ہو جائے گا ورنہ تو یہ میاںوں کا پہلے پرچے آئے پڑی ہوں گی تو پورا گھنڈا تو پرچے میں لگ جائے گا تو پھر سبقت ہوگی ہے اگر لڑکا لڑکی بھا کر کوٹ میریج کر لیتے ہیں اور وہ اگر کوفو میں برابر نہیں ہے تو کیا ان کی شادی ہو جائے گی دیکھیں اگر کوٹ میریج یعنی عدالت میں شادی اگر انہوں نے عدالت میں جا کر ادخود شادی کر لی ہے یعنی والدین کی رضا مندی اور ان کا ساتھ لیے بغیر تو اگر وہ کوفو میں نہیں ہے تو ان کا نکاح نہیں ہوگا اور اگر وہ کوفو میں ہے تو نکاح ہو جائے گا لیکن ایسے نکاح کی حوصلہ شک نہیں کرنی چاہیے یہ نکاح پسندیدہ نہیں ہے کیونکہ حدیث میں تا ہے نکاح کو تو اعلانیہ کیا کرو اور لا نکاح الا بی ولی جن گو ہمارے ہاں مقید ہے لیکن حدیث تو ہے پھر محسینین غیر مصافحین ولا متخدات اخدان متخدات اخدان کا معنی ایک عرب عالم کا بیان تھا انہوں نے کہیے جو گرل فرنڈ اور بوئر فرنڈ کا کلچر ہے انہوں نے ایسے لکھا ہوا تھا کہیے لا متخدات اخدان میں یہی مراد ہے یاریاں پالنے کے لئے جس کا طریقہ میں مردہ مارا ہے یاریاں پالنے کے لئے شادی کی آتی ہے محسینین غیر مصافحین پاک دامنی حاصل کرنے کے لئے اور یاریاں پالنے کے لئے نہیں ہوتی یادہ شادی کا ایک مقصد ہے اس میں والدین کو ساتھ لینا چاہیے ایسے نکاح کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے مسئلہ بھی اس طرح کھل کرنے آپ کو تمہیں اسی لئے کھل کر بتا دینا ہے کہ ہو جائے گا نکاح کیونکہ آپ طالبیل میں پڑھ رہے ہیں ورنہ عام حالت میں اگر کوئی ایسے مسئلہ پوچھتے تو سیدھا اس کو نہیں بتانا چاہیے کہ ہاں کف میں کیا تو ٹھیک ہے کوئی حجنی بلکل جائز ہے اس کی ایسا جواب جانا چاہیے کہ شریعت کا مسئلہ بھی نہ بدلے لیکن اس کو خوصلہ بھی نہ ہو جیسے مثلا نظر تھانوی کے پاس کسی نے یہ باتیں اتخصف الفتاہ کا حصہ ہوتی ہیں مسئلہ بتانے کا اسلوب طریقہ حضرت تھانوی کے پاس کسی نے سوال بھیجا تحریری کہ کیا بد نظری سے روضہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا جواب تو واضح ہے نا حضرت تھانوی نے فرمایا میں نے اس کو واپسی لکھ بھیجا آپ یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ بد نظری کرنا روضے میں گناہ ہے یا نہیں ہے اس نے جواب میں لکھا کہ یہ تو مجھے معلوم ہے کہ بد نظری کرنا روضے میں گناہ ہے سوالتھان نے پھر اس کا جواب لکھا جی ہاں چونکہ اب آپ کی طرف سے سوال واضح ہو گیا تو آپ جواب یہ ہے کہ چونکہ یہ گناہ ہے تو ایسا روضہ ہی کیا روضہ ہوا جس روضے میں گناہ ہو رہے ہوں یہ نہیں لکھا جواب کہ روضہ ٹوٹ جاتا ہے جو کہے تو شریعت بدل جائے گی شریعت تو نہیں بدل سکتے یہ بھی نہیں لکھا نہیں کوئی نہیں ٹوٹا روضہ ٹھیک ہے اگر ایسے کہہ دیتے ہیں کوئی نہیں ٹوٹا روضہ بد نظری کرنے سے تو مسئلہ تو ٹھیک بتایا ہے لیکن حکمت نہیں تو اس میں لکھا کہ ایسا روضہ ہی پھر کیا روضہ ہوا جس روضے میں گناہ ہوتے رہے ہیں مسئلہ بھی نہیں بدلا شریعت کا اور اس کو جورت بھی نہیں پیدا ہونے دی ایسے نہیں ہے کہ کوئی اس طرح پوچھے کوٹ مہرج ہو جاتی ہے فوراں کہتے ہیں یہاں کوفو میں تو بالکل ہو جاتی ہے شریع لیا سے کوئی حرج نہیں ہے کسی سے مسئلہ پوچھ کے دیکھ لو یہ جہالت ہے آپ کی آپ کا علم نہیں ہے آپ ایسا جواب دیں جس میں مسئلہ بھی نہ بدلیں آپ لیکن اس کی حوصلہ ضائع بھی نہ ہو چلو سبحان اللہ علیہ وآلہ وسلم